نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے شیر کی موت کولم نگار ہیں حامد میر اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org اسے اقتدار تو مل گیا لیکن اختیار نہ ملا عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آنے والا یہ لیڈر اختیار حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر سکے اس نے پارلیمنٹ کے ذریعے اختیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو فوجی جرنل اور آلہ ادلیہ کے کچھ جج ناراض ہو گئے سیاسی مخالفین پہلے سے ناراض تھے لہٰذا وہ سڑکوں پر آ گئے انہوں نے نا اہل حکومت کی برطرفی کا مطالبہ شروع کر دیا عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آنے والے لیڈر کے حامی بھی سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے اپنے لیڈر کے حق میں مظاہرے شروع کر دیئے کچھ سیاستدانوں نے فوج سے مداخلت کا مطالبہ کر دیا اور پھر فوج نے ملک کے منتخب حکمران کو الٹی میٹم دیا کہ وہ اٹھالیس گھنٹوں میں اقتدار چھوڑ دے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا نہ جیل میں ڈالا جائے گا نہ کوئی مقدمہ چلائے جائے گا بس اسے یہ یقین دہا نہیں کرانا تھی کہ وہ سیاست سے کنارہ کش ہو جائے گا اس نے انکار کر دیا پھر پیغام دیا کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں اور کچھ سال تک خاموشی اختیار کریں لیکن یہ پیش کش بھی مسترد ہو گئی تو فوج نے منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا ایک منتخب حکمران کو جیل میں ڈال کر قاتل چور ڈاکو اور ملک دشمن قرار دے دیا بیق وقت کئی مقدمات شروع ہو گئے اور سزائے سنانے کا فیصلہ شروع ہو گیا گرفتار لیڈر کی مقبولیت میں کوئی کمی نہ آئی تو اس پر جاسوسی کا مقدمہ بھی چلانے کا فیصلہ کیا گیا اس کے آساب توڑنے کے لیے اسے قید تنہائی میں رکھا گیا ڈاکٹر اور وکلا سے ملاقاتیں بند کر دی گئیں اہل خانہ سے ملاقاتیں کم ہو گئیں انسانی حقوق کی تنظیموں نے آواز اٹھائی کہ ہائی بلڈ پریشر اور زیابتیز کے مرز میں مبتلا شخص کو ڈاکٹر سے دور قید تنہائی میں رکھنا ٹورچر کے زمرے میں آتا ہے اور یہ ٹورچر قیدی کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے پھر سترہ جون دوہزار انیس کو یہ قیدی شیشے کے ایک پنجرے میں بند کر کے عدالت میں لائے گیا دورانے سمات بلٹ پروف شیشے کے پنجرے میں بند یہ قیدی گر گیا اسے اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ مر چکا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مرنے والا شخص مصر کا پہلا منتخف صدر محمد مرسی تھا جو مرنے کے بعد مصر کے ڈرپوک فوجی جنرلوں اور ججو کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا مصر کے فوجی صدر جنرل عبدالفتہ السیسی مردہ محمد مرسی سے اتنے خوف زدہ تھے کہ ان کا جسد خاقی اہل خانہ کے حوالے نہ کیا کہ کہیں جنازے میں بہت زیادہ لوگ نہ آ جائیں رات کے اندھیرے میں چند لوگوں کی موجودگی میں محمد مرسی کو قبر میں اتار کر جنرل عبدالفتہ السیسی نے اپنا اقتدار تو بچا لیا لیکن جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو مردہ محمد مرسی دنیا بھر کے انصاف پسندوں کے لیے روشنی کا ایک مینار اور جنرل عبدالفتہ السیسی ایک گالی بن چکا تھا وہ تعدب مرگ گالی بن کر زندہ رہے گا مرنے کے بعد بھی گالی رہے گا محمد مرسی کی موت کو ترکی کے صدر طیب اردگان نے شہدت قرار دیا ہے امیر قطر شیخ تمیم بن حماد السانی اور ایرانی دفتر خارجہ نے محمد مرسی کی موت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ملیشیا کے وزیر خارجہ صحف الدین عبداللہ نے بھی مصر کے پہلے منتخف صدر کی موت پر تازیتی بیان جاری کرنے کی غستاخی کر ڈالی لیکن اکثر مسلم و مالک کے غیرت مند حکمران خاموش رہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ محمد مرسی کی موت پر اظہار تازیت سے ڈانلڈ ٹرم کی پیشانی پر بل پڑ سکتے ہیں کچھ کرم فرما یہ سوچ رہے ہوں گے کہ محمد مرسی کی موت پر میں اتنا دکھی کیوں ہوں میں واقعی بہت دکھ محسوس کر رہا ہوں مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ محمد مرسی کی کہانی میں آپ کو پہلی دفعہ نہیں سنا رہا یہ کہانی میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں یہ پہلی دفعہ نہیں کہ کسی منتخب لیڈر کو گرفتار کر کے پنچرے میں عدالت لائے گیا یہ پہلی دفعہ نہیں کہ مردہ مرسی زندہ مرسی سے زیادہ خطرناک بن گیا اور اس کا جسد خاکی رات کے اندھیرے میں دفنایا گیا یہ سب پہلے بھی ہو چکا ہے شاید آئندہ بھی ہوتا رہے لیکن کچھ لوگوں نے تاریخ سے سبق نہ سیکھنے کی قسم کھا رکھی ہے ہم اپنے لیڈروں کو غدار اور ملک دشمن قرار دے کر خود اپنی جڑے کھوکلی کرنے میں مصروف ہیں غور کیجئے جس دن محمد مرسی عدالت میں غش کھا کر گرے اس دن انہیں کس الزام کا سامنا تھا الزام یہ تھا کہ انہوں نے مصر کے قومی راز حماس پر افشا کر دیئے حماس کون ہے؟ فلسطین کی آزادی کے لیے سرگرم ایک تنظیم جس کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے آج مصر کی حکومت اسرائیل کے دشمنوں کو اپنا دشمن اور اسرائیل کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ برطانوی جریدے The Economist نے بڑے فخر سے جنرل عبدالفتہ السیسی کو مصر کی تاریخ کا سب سے بڑا اسرائیل نواز حکمران قرار دیا بہت سے اسلامی ممالک میں یہ روایت موجود ہے کہ جب کسی سیاستدان یا صحافی کے کردار پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو اسے امریکہ، اسرائیل یا بھارت کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے جنرل عبدالفتہ السیسی کے اخلاقی دیوالیہ پن کا اندازہ اس الزام سے لگائیں کہ موصوف نے محمد مرسی کو حماس کا ایجنٹ قرار دیا اسرائیل اور امریکہ حماس کو دہشتگرد سمجھتے ہیں لہٰذا جنرل عبدالفتہ السیسی بھی حماس کو دہشتگرد اور حماس کے لیے ہمدردی رکھنے والوں کو بھی دہشتگرد سمجھتے ہیں سب جانتے ہیں کہ محمد مرسی بندوق کی طاقت سے نہیں ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں آئے تھے امریکہ اور اس کے کاسا لیسوں نے ایک منتخف صدر کو فوج کی مدد سے پہلے جیل میں ڈالا پھر قبر میں اتار دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اس کی جمہوریت پسندی کے دعوے محض ایک فریب ہیں محبت مرسی کی موت سے مسلم دنیا میں جمہوریت پسندوں کا بیانیاں کمزور اور عسکریت پسندوں کا بیانیاں مضبوط ہوگا اگر مرسی بھی حسن مبارک اور جنرل عبدالفتہ السیسی کی طرح اسرائیل سے دوستی کر لیتے اور فلسطینیوں کو دھوکہ دے دیتے تو آج وہ بدستور اقتدار میں ہوتے لیکن انہوں نے فلسطینیوں کو دھوکہ دینے سے انکار کیا اور موت کو گرے لگایا محمد مرسی کے ساتھ وہی ہوا جو زلفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا انہیں بھی لاہور ہائی کورٹ میں پنجرے میں لائے جاتا تھا جنرل عبدالفتہ السیسی کے ساتھ وہی ہوگا جو بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ ہوا شکر ہے کہ انیس جون کی صبح پاکستان کی قوم اسیملی میں مولانا عبدالاکبر چترالی نے محمد مرسی کے لیے دعا مغفرت کرائی تو حکومت اور اپوزیشن کے ارکان نے اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ پیغام دیا کہ ابھی مسلمانوں میں کچھ ہمیت باقی ہے محمد مرسی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اللہ کے شیروں کو گھیر گھیر کر مت مارو کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کے کتے تمہیں ادھیڑ کھائیں محمد مرسی کے ان الفاظ پر ہمیں غور کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں شیروں کی طرح زندہ رہنا ہے یا پھر دشمن کے کتوں کی خوراک بننا ہے تاریخ میں محمد مرسی کو ایک شیر اور ان کے قاتلوں کو غدار کے طور پر یاد رکھا جائے گا